اسلام علیکم ڈیوٹرینٹس آج ہم جسرس کریں گے کہ آپ ایسے کے ویور میں آؤٹ لائن کیسے بناتے ہیں پہلے تو ایک چیز آپ اس میں ڈیفرنس رکھیں کہ ایک نیٹ آؤٹ لائن ہوتی ہے ایک راف آؤٹ لائن ہوتی ہے راف آؤٹ لائن آپ برینسٹرومن کے بعد بناتے ہیں اس کا پرپوس ہوتا ہے کہ آپ اس راف آؤٹ لائن سے اپنے تھیسز اور ایسے کے بڑی پیغرافز لکھ لیں وہ تو راف آؤٹ لائن ہیں میں آج بات کروں نیٹ آؤٹ لائن کی جو آپ ایکزیمینر کے لیے بناتے ہیں کہ ایکزیمینر کو یہ چیز کا پتہ چال جائے کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا لکھا ہے تو ایف پی ایسے میں ریپورٹس میں یہ کہا ہے کہ جو نیٹ آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ ریلیمنٹ نہیں ہوتی بچوں کے باقی جو انہوں نے ایسے لکھوتا ہے اس کی ایک ریزن ہے کہ بچے نیٹ آؤٹ لائن شروع میں بنا کے پھر اس آؤٹ لائن کی مطابق اپنا پورا ایسے لکھتے ہیں یہ ایک اپروچ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ جب آؤٹ لائن نیٹ بنا لیتے ہیں پھر آپ اس کے مطابق لکھنے کوشش کرتے ہیں تو جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آجائے کوئی اور پوائنٹ آجائے تو وہ بھی آپ ایڈ کر دیتے ہیں اپنے ایسے میں لیکن آؤٹ لائن آپ نے پہلے لکھ چکی ہوتے ہیں تو آپ آؤٹ لائن میں وہ نیا آئیڈیا یا پوائنٹ اپنا ایڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے پریفرابل ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے رف آؤٹ لائن بنائیں وہاں سے آپ اپنا ایسے لکھیں اور نیٹ آؤٹ لائن آپ ہمیشہ اینڈ پہ بنائیں جو کہ اپنے ایک زہمینر کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا لکھا ہے ہمیشہ نیٹ آؤٹ لائن کیلئے آپ دو پیجز چھوڑ دیں ایسے کے سٹارٹ میں دو پیجز چھوڑ دیں اس کے بعد ایسے سٹارٹ کریں نیٹ آؤٹ لائن کی ہیڈنگ دے دیں وہاں پہ لیکن آؤٹ لائن مت بنائیں جب آپ ایسے کمپلیٹ کر لیں ایسے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیٹ آؤٹ لائن بنانی ہے آفٹر کمپلیٹنگ یور ایسے اس کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے جب آپ ایسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ نے کوئی نیا ایڈیشن اپنے ایسے میں نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا لکھا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرڈکشن میں آپ نے کیا پوائنٹ جسس کی ہیں پھر وہ آپ نیٹ آوٹلین میں لکھتے ہیں پھر آپ نے باڈی پیگرافز میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے باڈی پیگرافز میں کیا کیا پوائنٹ جسس کی ہیں اور ان پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد آپ نیٹ آوٹلین میں ان پوائنٹس کو لکھتے ہیں کہ میں نے یہی پوائنٹ جسس کی ہیں اسی طریقے سے سجیسن اور کنکلیون میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے وہ اٹھا کے پھر آپ پوائنٹس اپنی نیٹ آوٹلین میں دیتے ہیں کیونکہ آپ کی جو آوٹلین ہے اور آپ کا جو ایسے ہے وہ ان میں ریلیونس ہی ہونی چاہیے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آوٹلین میں کوئی اور پوائنٹ ہے اور ایسے میں کوئی اور پوائنٹ ہے اس لیے نیٹ آوٹلین ہمیشہ اینڈ پے بنایا کریں ایسے کمپلیٹ کرنے کے بعد دو پیج آپ شروع میں چھوڑ دیں اور وہ آپ بہت میں ایسے کو دیکھ دیکھ کے کے انکلوینٹ تک آپ پوائنٹس دیکھیں کہ میں نے کیا لکھے ہیں اور وہی پوائنٹس آپ نیٹ آوٹلین میں لکھ دیں ایسے مئنر کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ آوٹلین میں آپ نے اپنے ایسے میں کیا ڈسرس کیا ہے آوٹلین کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے مئنر کے ایک اووریو دینا ہوتا ہے کہ آپ ایسے میں کیا چیزیں جو انسی ہیں وہ ڈسکس آپ نے کی ہیں تو وہ آپ کو چیزیں بلکل وہی بتانی چاہیے جو ایسے میں آپ نے ڈیسنس کی ہیں اگر آوٹ لائن اور ایسے آپ کا آپ پس میں میچ نہیں کریں گے تو ایک بہت برے امپریشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا تھا بہت جب آپ آوٹ لائن بچے جلدی سے شروع میں بنا کے پھر ایسے لکھنا شروع کرتے ہیں کہ جی ایسے اس طرح آسانی سے لکھا جاتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا ہوتا ہمیشہ پہلے آپ ایسے لکھیں نیٹ آوٹ لائن اینڈ پر بنائیں اگر ایسے لکھنے کے لئے جو آپ کو آوٹ لائن چاہیے وہ راف آوٹ لائن بنائیں آپ راف آوٹ لائن آپ پیپر کے اینڈ پر بنا سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے آوٹ لائن آپ کے سیکنس کے مطابق ہونے چاہیے ایسے کا جو سیکنس آپ نے لکھا ہے جس سیکنس آپ نے بڈی پیگرے لکھے ہیں آپ کے آوٹ لائن کے پوائنٹس بھی اسی سیکنس سے آنے چاہیے انٹرڈکشن پھر آپ کے بڈی پیگر آس بڈی پیگر آس میں بھی جو نیک پارٹ ہے آپ کا سیکنس آوٹ لائن کا وہی ہونا چاہیے جو آپ کا سیکنس ایسے لکھنے کا آپ کا ہے تب بھی آپ کا ایک کلیر پکچر سامنے آئے گی کہ آپ نے آوٹ لائن کیا بنائی ہے اور آپ کا ایسے میں وہ چیزیں اسی طریقے سے ریفلیکٹ ہوتی جائیں اگزیمینر کو آپ جتنا فیسیڈیٹ کر سکیں کریں اور ریلیونسی شو کریں کہ آپ نے ریلیونس آوٹ لائن بنائی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے ایسے لکھا ہوا ہے آپ ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں آوٹ لائن میں دینی چاہیے آوٹ لائن میں ہیڈنگز دے کے آپ پوائنٹ بتائیں کہ آپ نے اس میں کیا اکڈیسس کیا ہے میں نے یہ بتایا آوٹ لائن آپ آوٹ لائن میں میجر پوائنٹ ایسس کرتے ہیں جو آپ نے بیسک پوائنٹ ایسس کی ہوتے ہیں آوٹ لائن میں ڈیٹیلز نہیں دیا کرتے تو آوٹ لائن میں آپ اس طرح کی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں نیٹ ہووڈنی چاہیے آپ کی نیٹ کلین اوٹن ہووڈنی چاہیے آپ کی انٹرونڈکشن آپ دیں گے اپنے تیسیس کو بریفری بتا سکتے ہیں آپ نے تیسی اسٹیٹیمنٹ کیا لکھا ہے انٹرونڈکشن میں آپ بتا سکتے ہیں آپ نے کیا پونٹ جسس کی ہے لیکن بہت بریفری آپ میں نیٹیلز نہیں دینی پھر اس کے بعد آپ باڈی پیگر آر آف کی ہیڈنگ نے باڈی پیگر آف میں میں لکھیں کہ عورتhst کیقدر ہے جو بھی آپ نے ڈسکس افیکٹس کی تعقصٰ دیا ہیں بولٹ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ سوچان میں دی ہیں اور اینڈ پر آپ کنکلین بھی کنکلین کا تیم سٹیٹمنٹ بھی آگیاں لے سکتے ہیں بڑا بریفلی بریفلی شارٹ ورڈز میں اور کنکلین کی جو بھی آپ نے مین باتیں کنکلوڈ کرنے کے لیے کی ہیں وہ آپ یہاں پہ بولٹ پوائنٹس میں لے سکتے ہیں تو آوٹلین کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لکھنی ہے آپ نے صرف ایک پکچر دینی ہے اگزامینر کو کہ آپ نے اپنے ایسے میں کیا کے چیزیں کیا کیا مین پوائنٹس کی ہیں تاکہ آپ کی آوٹلین سے ہی اگزامینر امپریس ہو جائے اگر آپ کی آوٹلین کور کر رہی ہے آپ کے ایسے کو آپ جو ایسے میں سوال پوچھا ہے اگر اسے ریلیونٹ ہیں ان باتوں کا جواب دے رہی ہے تو وہ ہی ہی آوٹلین میں سمجھ آیا تھا کہ کیا آپ نے ایسے ریلیونٹ لکھا ہے کیا ساری باتوں کو جواب مل رہا ہے تو پہلے امپریشن ہی بڑا زبردست پڑھتا ہے اگزامینر پہ اور پھر جب وہ ایسے چیک کرنا شروع کرے گا آپ کا وہ دیکھتا جائے گا کہ آوٹلین میں اس نے یہ بات کی تھی وہی بات اس نے ایسے میڈیسس کی ہے پھر باڈی پیگراف کے بارے میں آوٹلین میں جس نے بتایا ہے وہی باڈی پیگراف میڈیسس ہوا ہے اور کنکلیون میں بھی اس نے وہی لکھا ہے جو کہ اس نے آوٹلین میں لکھا ہوا ہے تو یہ بڑا زبردست امپریشن جاتا ہے کہ آوٹلین اس نے بڑے اچھے طریقے سے بنائیا اور ایسے بھی اسی کی مطابق لکھا ہوا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ نیٹ آوٹلین اینڈ پہ بنائیں کیونکہ جب آپ نیٹ آوٹلین اینڈ پہ بنائیں گے تب بھی وہ ریلیونٹ ہوگی ظاہری بات ہے جب آپ ایسے کو دیکھ کے آوٹلین بنائیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے تب بھی ریلیونٹی ڈویل اپ ہوگی تو شروع میں آوٹلین مت بنایا کریں راکھ آوٹلین بنایا کریں نیٹ آوٹلین کے لیے آپ دو پہ چھوڑ دیا کریں اس کو ہمیشہ ایسے لکھنے کے بعد بنایا کریں اور اس کے لیے کم از کم دس میٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ نے امرا پیپر دس میٹ پہلے فینش کرنا ہے تاکہ آپ آوٹلین اچھی بنا سکیں اور آوٹلین لازمی بنایا کریں یہ ایک اچھا پیشن دیتی ہے تو سکسائب کر لیجئے اور کوئی اور ویڈیو آپ چاہتے ہیں میں بناوں تو آپ ضرور بتائیں میں اس بھی بھی آپ کو ویڈیو بنا دوں گا تینکیو سو مچ